بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم آئی ایم ایف سے کرز پہ کرز لیے جا رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ جناب اورنگزیف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکس چوروں کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے اور آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں صرف جو حکومت ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ لوگوں سے ٹیکس کٹھا کر دیا ہے اور دوسری طرف اگر عوام کا حال دیکھیں تو عوام بچاری ٹیکس دے دے کے مر گئی ہے اب تو کفن پہ بھی ٹیکس ہے اور ماچس پہ بھی ٹ انگز صاحب ان شامل اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ایک رپورٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں آڈر رپورٹ پیش ہوئی ہے وہ دوزار بائیس تیس اور چوبیس کی ہے اس میں ایسے تہلکہ خیز خوفناک انکشافات کیے گئے ہیں کہ جو ٹیکس کٹھا ہوتا ہے وہ جاتا کہاں پہ ہے تو وزیر خزانہ صاحب ضرور اعلان جنگ کریں ٹیکس کٹھا کرنے کے لیے لیکن پہلے تو اعلان جنگ یہ کریں کہ جو ٹیکس چوری ہو رہا ہے جو ٹیکس کٹھا کر کے عوام کا اللہ ت صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہیں اس کا کوئی حل ٹڑیں اسلام علیکم جناب شہرے صاحب شہرے صاحب کیا کہانی ہے ٹیکس جو ہم سے لیا جا رہا ہے جا کہاں رہا ہے شکریہ مانگر صاحب ہم اپنے عوام کو بتاتے چلیں کہ جہاں ایک طرف عوام کا جینہ محال ہو گیا ہے ٹیکس پر ٹیکس لگے ہوئے ہیں عوام کی جو ہے نا جو آمدنی ہے وہ کم ہے وہ بہت پیچھے رہ گی ہے ٹیکس بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں ٹیک ہے تو اس کے باوجود آئی ایم ا کی جو ڈاکومنٹیشن ہے جو بک میرے سامنے پڑی ہے یہ آڈیٹر جنرل کی یہ بک ہے جو کہ پارلیمنٹ میں پیش ہوئی ہے اور ہمارے فائنانس منسٹر کے بھی نظروں سے گزری ہے یہ ان کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں چیک ہے ان کا بڑا اچھا بیان ہے کہ میرا ٹیکسٹوروں کے خلاف جو ہے نا علان جنگ ہے لیکن آج ہم اپنے عوام کو بتائیں گے کہ وہ ٹیکسٹور ہیں کون یہ اصل خبر یہ ہے اصل تذکرہ یہ ہوگا جن کا تذکرہ مینسٹر میڈیا پہ بھی بہت شاز و ناظر عوام کو سننے کو ملتا ہے جی صحیح پہلے تو میں آپ کو یہ فیکشن فگر بتا دوں نہ کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق ہم صرف فینٹی فور پرسنٹ جو ہیں اپنے ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں جی صحیح حالانکہ عوام کا تو بیڑا غرک ہے ہاں جی یہ جو میرے سامنے رپورٹ پڑی ہے دوہزار اٹھارہ سے انیس بیس ہی کس بائیس کی ہے جی صحیح اس میں ہمارے پاس جو ٹیکس جمع ہوا تھا دوہزار اٹھارہ اور انیس میں وہ تھا ایک ہزار ایک سو پچاس ملین روپیس ہم پھر دوہزار بیس میں جمع ہوا تھا ایک ہزار تین سو چودہ جبکہ جو ہمارا پوٹنشل تھا وہ تھا دوہزار انیس میں چار ہزار نو سو اٹھتر ملین روپیس ہم اور دوہزار بیس میں تھا پانچ ہزار تین سو گیارہ اسی طرح یہ جتنے بھی چار سال ہیں جیسے کہ دوہزار بیس میں ہمارے ٹیکس کولیکشن تھی دوہزار دو سو چالیس ہم آہ میلین ہزار میلین ہم جو پوٹنشل تھا وہ آٹھ ہزار تین سو اٹھتر میلین کا تھا نہیں آسان لفظوں میں بتائیں نا کہ یہ کتنے عرب کی یا کتنے خرب جو تھا جو اکٹھا ہوا اور گیا کہاں ہاں گیا کہاں سب سے پہلے تو ہمارے جو پاکستانی اداروں کے ایکسپینڈیچر ہیں وہ اس کولیکشن سے میٹی نہیں کرتے یعنی ہمیں کرز لینا پڑتا ہے ملک چلانے کے لیے یعنی ہمارے سرکاری داروں کے اخراجات زیادہ ہیں اخراجات زیادہ ہیں آمدنی کم میں اور نام نحات رکھ کے آتی سکیمیں نام نحات جو ہے وہ گاڑیوں کے اخراجات پٹرول کے اخراجات غیر ضروری بھرتیاں سب سے پہلے میں جو اس میں ذکر کروں گا وہ ہیں نون پروفٹ اور ارگنائزیشنز عوام سے تو نچوڑ نچوڑ کے ٹیکس لیا جا رہا ہے لیکن نون پروفٹ اور ارگنائزیشن ایسی ہیں کہ جو ٹیکس فری ہیں اچھے بات ہے جیسے فور اگزیمپل ایدی ہے اخوت فاؤنڈیشن ہے ریڈ فاؤنڈیشن ہے اور اس طرح کی کم از کم چوبیس ایسی جو لسٹ میرے سامنے ہے کہ جو نون پروفٹ اور ارگنائزیشنز ہیں اچھا کام کر رہی ہے ہمیں اس کے نہیں ہماری خواہش کے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے لیکن سوال ان اداروں پہ ہے کہ جو اس کے بارے میں یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ نون پروفٹ یہ پیج نمبر ون سکسٹی ون پہ میرے پاس موجود ہے یہاں پہ کہ وہ نون پروفٹ اور ارگنائزیشنز ہیں اور گورنمنٹ نے ان کو ٹیکس چھوٹ دی بھی ہے لیکن وہ کمرشل ایکٹیویٹیز میں ملاوث ہیں وہ کون سی ہیں فر ایکزیمپل سائیڈ بزنس کرنا جیسے میں ریڈ فاؤنڈیشن کی بات کرلوں وہ سکول بھی چلاتے ہیں اور ان کی فیس بھی ہے یا تو یہ ہو کہ وہ فری آف کاس جو ہے نا وہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہوں نہیں وہ فیس بھی لیتے ہیں اس طرح یہ اس کو آسان لفاظ میں یہ جو ادارہ آپ نے ریڈ بتایا اس کا بتایا نا یہ کس سے متعلق ہے یہ یہ ایکچولی ہمارے جس طرح ویل فیر فاؤنڈیشن ہوتی ہے جو کہ کولیکشن کرتی ہے عوام سے چیریٹی کے نام پہ پھر وہ کرتی کہ جی ہم آپ کے چیریٹی کے پیسے سے عوام کو جو ہے نا سہولیات فرام کرتے ہیں جیسے میں بہت بڑی مثال دی ایدی ایدی فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس ہے لیکن دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس ہے نا پروائیڈ کرتی ہے سرویس عوام خوش ہیں ان سے تو یہ جو میرے پاس آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ پڑی ہے اس کے مطابق جو آئین پاکستان ہے یا جو ٹیکس اور اگنائزیشن ہے اس میں سیکشن ہنڈر سی انکم ٹیکس آڈینرس ٹو تھاوزن بن کے مطابق جتنے بھی چیریٹی اور اگنائزیشن ہے نون پروفٹ اور اگنائزیشن ہے وہ ٹیکس فری ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سائٹ بزنسز ہیں کچھ الاعلان ہیں کچھ خوفی ہیں انہوں نے سب نشاندہی کیا ہے کہ ان کے جو سیکشن ہے اس کو ریویو کیا جائے اور ان کے اگر کمرشل ایکٹیوٹیز نکلتی ہے تو ان کے ٹیکس کے دہرے میں لے کے آیا جائے تاکہ قومی خزانے کو فائدہ ہو دوسرا جو سب سے بڑی بات جس کا عام عوام سے ڈر اکتالک ہے مانگر صاحب وہ ہے سگریٹس جسٹیبیوٹر آف سگریٹس یہ میں آپ کو اب لے کے جانے لگا ہوں پیج نمبر ون سکسٹی تھی پہ اس میں یہ صاف الفاظ میں لکھا ہے اس کے پیراغراف میں کہ دیکھیں ایک ٹیکس ہوتا ہے انکم ٹیکس جو کہ کسی بھی ادارہ فور ایک کمپنی ہے ایک انڈسٹری ہے اس کا جو انکم ٹیکس ہوتا ہے وہ گورنمنٹ لازمی لیتی ہے یا پوری دنیا کا اصول ہے اسی پہ ملک چلتے ہیں لیکن یہاں پر جو گھٹالہ ہو رہا ہے جس کی نشاندہ ہی اس ریپورٹ نے بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ سگریٹس اور اس طرح کی جو فارمسوٹیکلز کمپنی ہے اس کے اوپر ایف ای ڈی آئید ہے اور سیلز ٹیکس بھی آئید ہے لیکن جو مین ٹیکس ہے جس کی عوام کو چونہ لگایا جا رہا ہے وہ وہ ہے انکم ٹیکس انکم ٹیکس کی چھوٹ ہے اسے صحیح نہیں سگریٹ پہ کیا گھڑ بڑ گھٹالہ ہو رہا ہے یہی سگریٹ پہ انکم ٹیکس ہی نہیں ہے عوام کے لیے ہے دسٹریبیوٹرز کے لیے نہیں ہے جو بیچ رہے ہیں جو بیچ انسی ہیں جن کے پاس ہیں سگریٹس کی اچھا آڈیٹ رپورٹ کہتی ہے کہ وہ ان کے اوپر کوئی ٹیکس فری ہیں ان کے اوپر انڈاریک ٹیکس جسے ہم ایف ای ڈی کہتے ہیں یا سیلز ٹیکس کہتے ہیں یہ آئید ہے لیکن انکم ٹیکس نہیں ہے انکم ٹیکس میں چھوٹ ہے ان کو تو یہ سب سے بڑا وہ گھٹالہ ہے جس سے گورنمنٹ کے خزانے کو نقصان ہو رہا ہے اور گورنمنٹ اس طرف آئی تو وزیر خزانہ کو چاہیے نا کہ پہلے تو ان کو گردن سے پکڑے نا ہم سے ہمارے ہمارے پاس یہ رپورٹ آنے سے پہلے آپ کے پاس آئی ہے تو اگر آپ بہتر سمجھے تو عوام کو بتائیے اپنے کسی پریس کانفرنس میں کہ آپ نے ان سیگریٹس ڈسٹریبیوٹر فارماسوٹیکل پروڈکس کے جو انکم ٹیکس سے آزاد ادارے ہیں ان کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے اور اگر آپ اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور ان کو ٹیکس کے دائرے میں لائیں گے تو کیا دوبارہ اس کا بوجھ عوام کے اوپر جائے گا یا پھر عوام کو ریلیف ملے گا اور ڈسٹریبیوٹرز کی اوپر اصل ٹیکس جائے گا ڈسٹریبیوٹرز کو تو ضرورت نہیں ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹرز تو ڈیلی ویجز پہ نہیں ہوتے ہیں ان کو تو اتنے محلات ہیں ان کے پاس تو اساسیں اتنے ہیں کیونکہ وہ تو تھوکیہ صاحب سے بیچتے ہیں نا کہیں ٹرک روزانہ بھی بیچتے ہیں پورے پاکستان میں ٹیک ہے اور وہ انکم ٹیکس سے فری ہیں اور پھر سمگلنگ میں بھی سگریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے بہت زیادہ آتی ہے پھر اس میں جو تیسری چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ایڈ کریں گے فاٹا اور پاٹا دیکھیں اب تو فاٹا اور پاٹا جو ہے نا زم ہو گئے ہیں کے پی کے میں لیکن زم ہونے کے باوجود ٹھیک ہے ابھی تک اس میں وہ نظام نہیں آیا کہ جو کہ کے پی کے میں باقی ڈسٹرکس کا ہے جیسے فور ایکزیمپل کے پی کے کی باقی جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں اس میں انڈسٹری ہے انڈسٹریز پہ انکم ٹیکس بھی آئید ہے ایف ای ڈی بھی آئید ہے سیلز ٹیکس بھی آئید ہے ہزار قسم کے ٹیکس آئید ہیں لیکن فاٹا میں آئید نہیں ہے وہ کیوں وہ اس لیے ہے کیونکہ پہلے فاٹا جو تھا وہ کے پی کے میں زم نہیں تھا تو ان کو ٹیکس چھوٹ تو اب تو ہو گیا نا اب ہو گیا لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی جو ہے نا ٹیکس آئید نہیں ہے تو اس میں جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے آہ ڈیوٹی فری آہ کارز آٹو انڈسٹری پھر ہم اس کا ذکر کریں گے اس وقت ڈسٹرک مالاکنڈ ٹیک ہے وقت ان خواہ کے فیفٹی تھری تھاوزنٹ ہم فیفٹی تھاوزنٹ سکس ہنڈے سکسٹی ایٹ نون ریجسٹر گاڑی ہیں کتنی دوبارہ فیفٹی تھاوزنڈ گاڑی ہیں مور دین فیفٹی تھاوزنڈ گاڑی ہیں مالاکنڈڈویزن میں جو کہ ایک سائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے ریجسٹر نہیں ہے یعنی قومی خزانے میں ان کا ٹیکس نہیں آرہا ہاں انیوہ چل رہی ہیں لیکن ان کا جو ریجسٹرشن ایک چھوٹا سا پروسس وہ کہاں جا رہے ہیں وہ وہاں کے لوکل جو ڈسٹرک کے ایڈمنسٹریشن ہیں جب ان کے پاس گاڑی آتی ہے تو وہ اس کو ایک چھوٹی سے اماؤنٹ پر نمبر کر دیتے ہیں نمبر نمبر بھی الاؤٹ نہیں کرتے ہیں صرف کہہ دیتے ہیں یو آر ریجسٹر وہاں پہ پی ایس لکھوا دیتے ہیں کوئی ایک ایسا لفظ لکھوا کے ان کو ڈاکومنٹ دیتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈسٹرک جو ایڈمنسٹریشن کے آفیس میں پیمنٹ جمع کرائی ہوئی ہے اب اس کا قومی خزانے کو دو طریقوں سے نقصان ہے ایک ڈائریک نقصان ہے ایک ڈائریک نقصان ہے ڈائریک نقصان کیسے ہے کہ جب آپ ایک سائز ان ٹیکشیشن ڈپارٹمنٹ میں ریجسٹریشن نہیں کرائیں گے اس کا سالانہ ٹوکن پیڈ نہیں کریں گے تو آلٹیمنٹلی قومی خزانے کو نقصان ہے اور پھر وہ زیادہ تر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوں گے جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں وہ پاکستان میں آتی کیسے ہیں وہ آتی ہیں سمگنگ کی ترو وہ ایک اور ٹیکس کی جو انڈائریک چوری ہے وہ ہے اس میں لکھا ہے ایڈرپورٹر میں اس کا بھی یہ ہمارے پاس پیج نمبر ون سکسٹی فائف پہ جو ہے نا یہ پیرا گراف موجود ہے جس کے اوپر آڈیٹر جنرل جو ہے نا اپنی سجیشن بھی دیتا ہے کہ آڈیٹ ریکیمنٹس یعنی آڈیٹ ریکیمنٹ کرتی ہے that exemption of duty and taxes granted to non-duty paid vehicles in فاٹا پاٹا areas need to be rationalized یعنی اس کی اوپر نظرسانی کی ضرورت ہے اور اس کو جو ہے نا جو 53,000 گاڑیاں ہیں یہ تو صرف ایک دسٹرک میں اس سے علاوہ وہاں پر انڈسٹریز ہیں جن کے اوپر ٹیکس آئے نہیں ہے وہ ٹیکس بھی نیشنل جو ایکانومی ہے یہاں پر آنا چاہیے تاکہ ہماری نیشنل ایکانومی بوسٹ کریں ایک تو یہ ہمارے پاس fax and figure آگے مانگر صاحب کے ہمارے کون کون سے ادارے اب یہ ایک چھوٹا سا figure ہمارے پاس چونکہ time کم ہے اپنے چھوٹا سا ایک figure اپنے عوام کے سامنے ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ یہ دیکھ لیں ابھی یہ ہے کہ جب یہ sales tax ہمارے پاس آئے گا جب عوام جو kpk کی جو فاٹا کی عوام ہیں ان سے بھی یہ tax لیا جائے گا تو پھر وہ tax کی ادھر جائے گا ہم ابھی بھی تو عوام کے پیسوں سے جو ہے نا ایک آنمی چل رہی ہے یہ آجاتی ہے اس پر بات شاہ خرچی ہے نہیں لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ جو tax ہم سے اکٹھا ہوتا ہے اور ہم سے tax بھی اکٹھا ہوتا ہے اور آئی ایم ایف سے ہم کرزے بھی لیتے ہیں لیکن وہ جاتے کہاں پہ ایک تو ہم نے بتایا کہ غیر ضروری اخراجاتے ہیں حکومتوں کے لیکن جو tax اکٹھا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہم وہ جو آئی ایم ایف کو قسط دیتے ہیں کیا اس میں وہ جمع ہوتا ہے کوئی تھوڑا بات اس میں کہ جی یہ چلے ادھر سے ہم آئی ایم ایف کو جو قسط ادا کرتے ہیں مانگر صاحب شوکنگ ہے کہ وہ قسط ہم اگلی جو لون کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے اس سے ادا کرتے ہیں ٹیکس پیر کی منی سے نہیں ادا ہوتا اور یہ جو ٹیکس جو اکٹھا ہوتا ہے وہ کدھر جاتا ہے یہ ٹیکس جو اکٹھا ہوتا ہے اس میں اسمال چنک جو ہے نا وہ قومی خزانے میں چلا جاتا ہے باقی ادارے کے اپنے اخراجات اتنے ہیں ایف بی آر سمیت پاکستان کے باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اخراجات اتنے ہیں کہ ان کے اخراجات پہ ہی یہ خرچ ہو جاتا ہے قومی خزانے تک پہنچ ہی نہیں پاتا یا اگر پہنچ بھی پاتا ہے تو قومی خزانے کو اس پہ ایکسٹرا پی کرنا پڑتا ہے سبسجی دینی پڑتی ہے جیسے آئی پی پیز کے میں آپ کو مثال دے دوں آپ آئی پی پیز ایک الیکٹر پاور جنیشن کمپنیز ہوتی ہیں جب الیکٹر پاور کمپنیز ہیں ان کو ٹیکس چھوٹ کیسے دے سکتے ہیں آپ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں کہ ہم آئی پی پیز کو جو ہے نا ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں اور ٹیکس چھوٹ کے باوجود بجلی کے بلد آپ دیکھ لیں عوام کے اوپر کتنے برڈنائز ہیں اور آج کل ریسنٹی وہ ایک خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ آئی پی پیز کے اوپر اٹیکس کی جو ہے نا دوبارہ سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پراپو گنڈا تو یہ اور ہے کہ پانچ کمپنیزوں نے جو ہے وہ بجلی سستی کرنے کا اپنے معاہدے ختم ایسا لولی پاپ سر ایسا ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا یہ جو ہے نا لولی پاپ ہے وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم بجلی کے بلوں میں ریلیف دے رہے ہیں پنجاب کی عوام کے لئے تو کون سا ریلیف آیا وہ ریلیف بعد میں انہوں نے ریورس کر دیا کہ بھئی آپ کے فلانے فلانے مند کے بل میں نہیں آئے گا وہ ریورس ہو گیا فیصلہ صحیح وہ عوام تک وہ گراس روٹ تک وہ فائدہ نہیں پہنچا کہ جو فائدہ ان تک پہنچنا چاہیے بہت شکریہ جناب شارعی صاحب تو ناظرین یہ چیز ہم نے آپ کو بتانی تھی سرکاری ڈاکومنٹ کے ذریعے کہ اہم سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ جاتا کہاں پہ ہے وہ اس ٹیکس سے گلچھرے اڑائے جاتے ہیں یاشکیاں کی جاتی ہیں قیمتی گاڑیاں لی جاتی ہیں بیوروکریسی اس میں موجے کرتی ہے سیاستدان اس میں موجے کرتے ہیں بہت نہیں کون کون موجے کرتا ہے اور یہ جو فیول فری دیا جاتا ہے ججوں کو ان کو بیوروکریٹس کو سے ہمارے عراقین پارلیمنٹ کو وزراء کو یہ سارے کا سارا اس خاتے میں جاتا ہے اور ٹیکس چوری بیچمار ہوتی ہے وزیر خزانہ جو ہیں ہمارے اورنگ زیب صاحب ان کا اپنا بھی بینک ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اب میں جو ہیں ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس کولیکشن کے والے سے انہوں نے کہا کہ باس صاحب میرا ٹیکس چوروں کے خلاف علانے جنگ ہے وہ کاری نہیں سکتے کیونکہ جو طاقتور ترین لوگ ہیں وہ جو ٹیکس کٹھا ہوتا ہے تو وہ اس کے میں موجیں کرتے ہیں تو وہ کیا کر لیں گے اورنگ زیب صاحب وہ زیادہ سے زیادہ چھوڑ کے دوبارہ اپنی سربراہی پہ چلے جائیں گے اس کے سربراہ تو وہ اب بھی ہیں بہرحال اورنگ زیب صاحب آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے اخباروں میں اب چیزیں چھپتی ہیں بیان ریکارڈ ہوتے ہیں کل جب آپ کا ٹیکس جو ہے وہ نہیں پورا ہو پائے گا آئی ایم ایف دوبارہ آپ کے سر پہ بیٹھے گا تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا تھا آپ نے تو کہا تھا کہ میرے آلان جنگ ہے ٹیکس کے حوالے سے تو پھر ایلان جنگ کہاں جائے گا شمشاد مانگٹ اور شارعز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ